بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عضرت شیعہ ابن امسیہ علیہ السلام امام محمد بن عصاق رحمت اللہ کہتے ہیں کہ آپ کا زمانہ حضرت زکریہ اور حضرت یخیہ علیہ السلام سے پہلے کا ہے آپ نے حضرت عصیہ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثیت کی خوشکبری بھی دی تھی آپ کے زمانے میں بیت المقدس کے علاقے میں حس کیا بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا وہ عضرت شیعہ علیہ السلام کی ادایات پر پوری طرح عمل کرتا تھا اس وقت بنی اسرائیل کے علاق دیگر گوھت تھے بادشاہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا جبکہ بابل کا بادشاہ سخاریب چھ لاکھ فوج کے ساتھ بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا لوگ بہت پریشان تھے بادشاہ نے حضرت شیعہ علیہ السلام سے پوچھا اللہ تعالی نے آپ کی طرف سخاریب کی فوجوں کے بارے میں کیا وئی نازل فرمائے آپ نے فرمایا ابھی کوئی وئی نازل نہیں ہوئی آخر وئی نازل ہوئی کہ از کیا بادشاہ سے کہہ دیجئے کہ کسی کو اپنا قائم مقائم نابضت کر دیں کیونکہ اس کی موت کا وقت قریب ہے جب آپ نے بادشاہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو بادشاہ کے بلائے رخ ہو کر نماز دعا اور گریہ زاری کے میں مشغول ہو گیا اس نے اخلاص توقع اور صبر کا دامن پکڑا اور دعا کی یا اللہ سب مالکوں کا مالک سب محبوبوں کا محمود یا رحمان و یا رحیم ہے وہ ذات جو نیند اور رونگ سے پاک ہیں میرے عمال پر اور بنی اسرائیل میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے پر نظر فرما یہ سب تیری توفیق سے ہوا تو یہ بات مجھ سے زیادہ جانتا ہے میرا ظاہر و باطن تیرے لیے اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کی رحمت فرمائی اور حضرت شیعہ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی کہ اسے خوشخبری دے دے کہ اللہ نے اس کی گریہ زاری پر رحم فرمایا اور اس کی موت کو پندرہ سال کے لیے مؤخر فرما دیا ہے اور اسے اس کے دشمن سخہ ریب سے نجات دے دی ہے جو ہی شیعہ علیہ السلام نے اسے یہ خوشخبری سنائی اس کی بیماری دور ہو گئی تمام غم وفکر دور ہو گئے وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا اس نے سجدے میں یہ الفائز کری یا اللہ تو ہی جسے چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے تو زائر اور پوشیدہ سے باخبر ہے تو ہی اول و آخر ہے تو ہی زائر و باطن ہے تو ہی رحم فرماتا ہے اور لاچاروں کی دعا قبول کرتا ہے جب اس نے سجدے سے سار اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے شیعہ علیہ السلام کی طرف وائی نازل فرمائی کہ بادشاہ کو حکم دے کہ وہ انجیر کا پانی نکال کر آپ نے زخم پر لگائے اسے شفا حاصل ہو جائے گی اس نے ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اسے شفا ہو گئی اللہ تعالیٰ نے سخاریب کے لشکر پر موت مسلط کر دی چنانچہ وہ سب ہلاک ہو گئے صرف سخاریب اور اس کے پائن ساتھی باقی بچے جن میں سے ایک بخت تنسر تھا بنی اسرائیل کے بادشاہ نے سپائی بیج کر انہیں گرفتار کر لیا ان کی گردنوں میں توک ڈال کر شہر میں گمائیا اس طرح ستر دن انہیں ظلیل کیا ان قیدیوں کو روزانہ جو کی دو دو روٹیاں دی جاتی تھی پھر انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا تھا شیعہ علیہ السلام نے وہی کی مطابق بادشاہ سے کہا کہ انہیں ان کے وطن بیج دے تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کر بتائیں کہ ان پر کیا گزری جب وہ اپنے وطن پہنچے تو سخہ ریب نے اپنی قوم کو جمع کر کے تمام صورتحال بھی اس کے کہنوں اور ساہروں نے کہا ہم نے آپ کو ان کے رب کی اور ان کے نبیوں کی شان بتائی تھی لیکن آپ نے ہماری بات نہ مانی اس امت کو اللہ کی مدد آسل ہے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کہہ سکتا اس واقعہ کے سات سال بعد سخہ ریب مر گیا امام ابن ساق کہتے ہیں کہ جب ان اسرائیل کا بادشاہ از کیا مر گیا تو ان کے علاق خراب ہو گئے اور ان میں برہائیاں زیادہ پھیل گئیں اللہ تعالیٰ نے شیعہ علیہ السلام کو وعی کی تو آپ نے اپنی قوم کو واضح و نصیت کی اور اللہ کی عذاب سے ڈر آیا جو ہی آپ نے واضح ختم کیا وہ لوگ آپ پر حملہ ور ہو گئے اور آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا آپ باغ گئے آپ ایک درخت کے پاس پہنچے تو وہ پھٹ گیا آپ اس کے اندر داخل ہو گئے شیطان نے جلدی سے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا جب درخت کے پھٹے ہوئے اسے نے ملکہ نبی کو چھپایا تو کپڑے کا وہ کنارہ باہر رہ گیا لوگوں نے دیکھا تو فوراں آرہ لے آئے اور درخت کو چیر دیا اس کے ساتھ حضر شیعہ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی دو ٹکڑے ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا حَلَيْهِ رَاجِهُ